مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں میں نے کہا یہ وہ سو وہ تھے جن کو اس شخص نے بلا وجہ قتل کیا ہے صرف پیسوں کی لالچ میں جب اس کی توبہ قبول ہو رہی ہے یار تو تم نے تو اپنے بیٹے کو بندوق سے مارا بھی نہیں ہے پہلی بات نہ کسی کو کہا کے جا کے بیٹے کو مارو یہ اور کم درجے کا جرم نہ کوئی ایسا کام کیا کہ بچے کو بندوق لاکھے پکڑائی ہو کہ تُو اپنے آپ کو مار دے یہ بھی نہیں کیا پھر ناجائز بات پہ تانہ بھی نہیں دیا سوری جائز بات پہ تانہ نہیں دیا کہ اس نے کوئی جائز کام کیا ہو یا اچھا کام کیا ہو چار شادیاں کر کے بیٹھا اور آپ نے تانہ دے دے گے مار دیا اس کو ایسا بھی نہیں کیا ایسے کام پہ تانہ دیا جس پہ تانہ بنتا بھی ہے آپ کو مسئبت میں ڈالا اس نے پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہو کہ جرم ہوا ہے تو میرے بھائی سو انسانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے والے کی توبہ جب دو رکت پڑھ کے قبول ہو سکتی ہے تو آپ کی کیوں نہیں ہو سکتی تو میں نے کہا دو رکت پڑھ کے اللہ سے ایک دفعہ گڑ گڑا کے معافی مانگ لو اے اللہ گھر اس میں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے تو تو مجھے معاف کر دے اور اس کی اور کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا قتل کا تو کفارہ ہے نا قصاصن اپنے آپ کو پیش کرو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے تو میں نے کہا پھر یہ تسلی رکھ لو کہ اب آپ کا جرم کیا ہو گیا ہے معاف بھائی سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے یہ اسلام کی گائیڈنس ہے جو گورے کے پاس نہیں ہے مادہ پرستوں کے پاس نہیں ہے میں نے کہا اس دو رکت پڑھ کے آپ ایک دفعہ تسلی سے توبہ کر لوگے نا اس کے بعد بھی اگر آپ ڈپریشن میں جاتے ہو کہ یار پتہ نہیں میں نے جرم تو نہیں کیا اس کا مطلب اب آپ مجرم ہو اب آپ کیا کر رہے ہو مجرم ہو خوب سمجھو اس بات کو علماء کہتے ہیں انسان سے کوئی گناہ ہو جائے گڑ گڑا کے ایک دفعہ توبہ کر لے پھر بھی اگر وہ اس گناہ کی ٹینشن لیتا ہے نا اس کا مطلب اس میں تکبر ہے یہ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھتا ہے یہ سمجھتا ہے اللہ معافی نہیں کر سکتا یہ جرم ہے پھر معافی مانگو ایک دفعہ گڑ گڑا کے اس کے بعد اس جرم کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ اور یہ تسلی رکھ لو کہ گناہ پہ سزا دینے والا کون ہے اللہ اور معاف کرنے والا بھی کون ہے اللہ ہے پھر بھول جاؤ پھر اس کو بار بار سوچنا نقصان دے خدا سے آگے نکل رہے اس کا مطلب مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہ واقعہ آپ پتہ نہیں مستند ہے یا نہیں ہے ہمارے ٹیچر نے سکول میں ہمیں یہ واقعہ بتایا تھا مجھے نہیں پتہ یہ مستند واقعہ ہے یا نہیں ہے بلکل مطابق ہوتا ہے یعنی شریعت یہی چاہتی ہے تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت سے زنا ہو گیا اس نے آکے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے آپ اللہ سے پوچھیں کہ اگر میں توبہ کروں تو کیا وہ جرم معاف ہو جائے گا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے جا کے پوچھا اللہ میاں نے کہا دیا ہاں بھئی اس سے کہو کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کر لے معاف ہو جائے گا پھر اس عورت نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑا جرم ہے ہلکا نہیں ہے اتنا بڑا جرم سمجھ میں نہیں آرہا کہ دو رگت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگے ایک دفعہ میں معاف ہو جائے گا یہ سمجھ سے کیا ہے مالا طرح ہے آپ ذرا دوبارہ پوچھیں کہ چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا جرم ہے مسئلہ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا اللہ نے کہا جتنا بھی بڑا جرم ہے دیکھو جو حقوق لباد ہوتے ہیں اس میں کسی کے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ تو پیسے بھی واپس کرنے پڑیں گے توبہ بھی کرنی پڑے گی کسی بندے کو قتل کر دیا تو توبہ بھی کرنی ہے اور اس کے وارثوں کو دیت بھی دینی ہے اس میں تو الگ معامل ہے لیکن یہاں تو کوئی دیت کفارہ نہیں ہے نا تو جن جرموں میں کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر اب آپ کہہ رہے دو رکعت پڑھ کے گڑھا گے معافی مانگوں گا معاف ہو جائے گا نہیں معاف ہوگا ساٹھ روزے بھی رکھنے پڑیں گے وہاں کفارہ ہے وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں جیسے زنا کر لیا تو کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا صرف توبہ ہے انٹرنیٹ پر کوئی فوش مووی دیکھ لی اللہ بچائے سب کوئی اس پلید عمل سے اب اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے اس کی کیا ہے توبہ ہے یا اسی طرح زنا کر لیا یا ہینڈ پریکٹس ہے یا یہ جو لڑکوں سے بدفیلی ہے یا ماں باپ کا دل دکھا دیا یا یہ کہ اس طرح کے بہت سارے نماز جان کر قضا کر لی اب اس کا نماز کا تو یہ ہے کہ قضا بھی پڑے تو میں ان جرموں کی بات کر رہا ہوں جن میں شریعت کی طرف سے کفارہ نہیں ہے قسم توڑ دی یہ جرم ہے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور قسم کا کفارہ بھی دینا پڑے گا لیکن وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں جس نے سو انسانوں کو قتل کیا تھا اس نے صرف توبہ کی ہے تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے جو صرف توبہ اس لئے توبہ سے قبول ہو گیا کہ وہ غریب آدمی تھا اس کے پاس ان لوگوں کی دیت دینے کے سو آدمیوں کو کہاں سے جا کے دیت دیتا وہ ہمارے پاس بھی بعض دفعہ کوئی قاتل آتا ہے کہتے ہیں میں نے قتل کیا لیکن میں بہت رو جاؤں اللہ کے سامنے اب میں کیا کروں تو میں کہتا ہوں یار جن کا قتل کیا ہے ان کی کوئی دیت باندھو کسی طرح حدیعہ کے نام پہ کچھ اتنے اماؤنٹ بنتا ہے حسب توفیق ہر مہینے حدیعہ کے نام پہ کسی بھی طریقے سے یہ دینا پڑے گا آپ کو تو اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جب آ جائیں تو پھر دے دینا تو جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں اب کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی اس نے کہا کہ موسیٰ آپ نے اللہ سے پوچھا گناہ معاف ہو جائے گا ایکچولی وہ چھوٹا گناہ اس زمانے کا ایکچولی جو بھی بنتا ہو گئے اس عبرانی زبان آپ کہیں گے انگلیس تو آتی نہیں تھی نا اس کو تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے پوچھا اللہ مہینے کہا جتنا بھی بڑا ہو میری ظاہر ہے میری رحمت سے بڑا تھوڑی ہے معاف کر دوں گا اگر آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ نہیں کرے گی وہ یہ گناہ پھر وہ آئے تین چار دفعہ جب ہو گیا پھر اس عورت نے کہا بھئی میں نے زنا کیا ہے اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جا کے پوچھا اللہ نے کہا اب نہیں ہوگا اب معاف نہیں اس لیے کہ جس کو خود میری رحمت پر یقین نہیں ہے موسیٰ قلیم اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ جتنا بڑا جرم بھی ہو اللہ معاف کر دیتا ہے تو جس کو خود میری معافی پر اشکال ہو رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے معاف بھئی یہ تو غلط تو کر رہا ہے اللہ تعالی یعنی اس کا مطلب تو یہ ہی ہوا نا کہ اللہ کو ہم سے پوچھ کے خوانین بنانے چاہیے کہ کو قابل معافی ہے اور پوری جائدادیں ہڑپ کر گیا تو یہ تو معاف نہیں ہونا چاہیے یہ تو سزا ملنی چاہیے بندہ مار دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو زنا کر لیا یہ تو نہیں ہونا چاہیے بھائی معاف تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اس سے بولو اب معاف نہیں کیوں بھائی تجھے ایک دفعہ بتا دیا تو اللہ سے آگے کیوں نہیں کل رہے ہو